موسیقی سینکڑوں فٹ بلند پاڑوں پر واقعی یہ کھنڈرات کسی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ 21 سدی میں رہنے والے ان کانکنوں کے گھر ہیں جو ہر ماہ کروڑوں روپے کان مالکان اور حکومت کے لیے کماتے ہیں اور خود ٹوٹے پوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں گزشتہ سال وفاقی وزیر خرشید شاہ نے 20 بیرہ کوئلہ مزدوروں کے لیے فوری طور پر تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا مگر وہ صرف اعلان ہی رہا مزدور اینما بخت نواب کا کہنا ہے کہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے نام پر کس کو نوادہ جا رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں مزدور اینما کے مطابق محنت کشوں کے بچوں کو ملنے والی سکالرشپ کے چیک بھی کیش نہیں ہوتے کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے مزدور کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ کئی سال سے تین ہزار روپے پر کام کر رہا تھا وہ کام سے تنخواہ پڑھانے کے لیے کہا تو نوکری سے نکال دیا گیا تنخواہ کا جب سر میں نے اس سے مطالبہ کیا تو اس نے پورے طور پر ہمیں استفادی دیا اور ہمیں دمکی بھی دے دے کہ ہمارا مکام خری کرو حکومت کی ادم توجہ کے باعث مزدوروں کے مسائل میں دن بعدیں اضافہ ہو رہا ہے ایسے نہ جانے کتنے نوجوان ان بیگار کیمپوں میں بھی کام کر رہے ہیں حکومت اور انتظامیہ کی تمام تر توجہ کے باوجود نہ کان کنوں کے مسائل حال ہو رہے ہیں اور نہ ہی ایسے نوجوانوں کو ان بیگار کیمپوں سے نجات مل رہی ہے کیمرامین زفر بلوچ کے ساتھ نوریلاہی سورنج بلوچستان